موسیقی کا ایک ہی کرن جیسا کی دوستو پچھلی کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے رائستان کا ایک ہی کرن تو ایک ہی کرن کے سمیں جو رائستان کے انترکت جلیہ دیئے گئے تھے ان میں ہم بات کر رہے تھے سمبھا جیسے کی جو سمبھا کے بستہ ہے رائستان کی وہ چوبیس اپریل انیس سو باسٹ کو محلہ سکاڑیا جو تدکالی مکمتری تھے ان کے دوارا سمبھا کے بستہ کو بند کر دیا گیا تھا لیکن چھبیس جنوری انیس سو ستیاسی کو ہردیب جوسی جو مکمتری تھے ان کے دوارا دوبارہ سے سمبھا کے بستہ چالو کی گئی تھی اور چھتما جو سمبھاگ بنایا تھا اجمیر جو کی ایک نومبر انیس سو چھپن کو ایک دلے کے روپ میں آیا تھا اس کو چھتما سمبھاگ بنایا تھا ہردیب جوسی تدکالی مکمتری کے دوارا اس کے بعد ساتھما جو سمبھاگ بنایا تھا وہ چار جون دو ازار پانچ تدکالی مکمتری برسندرہ راجے کے دوارا تو کہنے کا مطلب برطمان میں رائستان کے پرپیچ میں ہم بات کرتے ہیں تو برطمان میں ساتھ سنبھاگ اور تیتیس جلے بیدوان ہیں جو کی ریاست کالی جو ایک نومبر انیس سو چھپن کو رائستان کا جو ایک ہی کرن ہوا تھا اس سمیے کے بعد پانچ ہی سمبھاگ تھے بعد میں چھتما اور ساتما سمبھاگ بعد میں جڑے تھے تو اب بات کرتے ہیں ہم رائستان کے ایک ہی کرن میں برطمان جو ریاستیں تھیں تو کہنے کا مطلب ایک نومبر انیس سو چھپن کے دن رائستان کے انترگر انیس ریاستیں تین ٹھکانے اور ایک کے اندر ساتھ ست پردیش تھا یا دی ریاست کی بات کرتے ہیں تو ریاست نومبر ایک الور نومبر دو بھرتپور نومبر تین کرولی اور نومبر چار دھولپور جس کو متیسن کے نام سے جانا جاتا تھا متیسن شن یعنی کہ یہ چار راستیں تھیں جن کو متیسن کے نام سے جانا جاتا تھا اور ان کے تدکالین جو نریز تھیں تدکالین نریز یعنی کہ جو وہاں کے مہارانہ تھے وہ تھے یعنی کہ الور کے مہارانہ تھے مہاراجہ تیج سین بھرتپور کے مہارانہ تھے مہارانہ بھرتپور کے مہارانہ پھرتپور کے مہارانہ مہارانہ بھرتپور کے مہارانہ تھے وہ کون تھے مہارانہ گھڑے سپال تھے اور دھولپور کے جو مہارانہ تھے مہارانہ مہارانہ سپال میں یعنی کہ رائستان کا جو ایک ہی کرنڈ کی پھرکریہ چلی تھی تو سب سے پہلے چار رہاست آئی تھی الور بھرتپور کرولی اور دھولپور ان کے تدکالین جو نریز تھے الور کے تدکالین نریز تیج سنگھ تھے بھرتپور کے مہارانہ بجندر سنگھ تھے کرولی کے مہارانہ گھڑے سپال دیب تھے اور دھولپور کے مہاراج مہاراجہ ادھے بھان سنگھ تھے اس کے بعد ریاست آتی ہے کوٹا بوندی اور جھالا باڑ کوٹا کے جو مہاراجہ تھے وہ تھے مہاراجہ بھین سنگھ یعنی کوٹا کے تدکالین نریز کون تھے مہاراجہ بھین سنگھ اور پوندی کے مہاراجہ تھے باددر سنگھ مہاراجہ باددر سنگھ مہاراجہ سنگھ سنگھ مہاراجہ سنگھ 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 مہاراجہ 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 لکش سنگھ سنگھ پرتاب گھڑ کے مہاراجہ مہاراجہ سنگھ رام سنگھ کہنے کا مطلب ڈونگارپور کے مہاراجہ مہاراجہ سنگھ بانسواڑا کے مہاراجہ سنگھ پرتاب گھڑ کے مہاراجہ سنگھ میں کہا جاتا ہے جب انہوں نے اپنی ریاست بلے کیا تھا تب ان کے دوارہ کہا گیا تھا چندر ویڑ سینگھ کے دوارہ کہ میں اپنے ڈیتھ وارند پر ہستاکچہ کر رہا ہوں یہ کئی ایکجاموں میں آیا ہوا ہوا ہے یہ کہ ایسے کون سے مہاراجہ تھے جنہوں نے رائے ستھان میں بلے ہونے ہونے ساتھ یہ بند کی کہ میں اپنے ڈیتھ وارند پر ہستاکچہ کر رہا ہوں تو وہی چندر ویڑ سینگھ مارا تھے جنہوں نے یہ کہا تھا ڈیتھ نیچٹ ہے ساہا پورا ڈیتھ کیسنگڑ اور ڈیتھ ساپرا کے جو مہاراجہ تھے وہ تھے مہاراجہ سدرسن سین سدرسن سین اور کسندر کے مہاراجہ تھے مہاراجہ سمیر سین اور ٹوک کے جو مہاراجہ تھے یعنی کہ یہاں ٹوک ایک ایسی رہاست تھی یہ مسلم رہاست تھی اور مسلم رہاست ہونے کی قارن یہاں پر مہاراجہنا ہو کر یہاں کے نباب تھے نباب اس میں نباب میں کیا ہے کہ اس کی جو سنستاپک تھے وہ تو تھے امیر خانپنڈا ریاست کے سنستاپک کے نام سے جانے جاتے ہیں امیر خانپنڈاری پرانتو وہاں کے جو نباب تھے وہ تھے سہادت خانپنڈاری اور ایک دوسرے نباب تھے خانپنڈاری اور نباب دو تھے ایک تو تھے سہادت خانپنڈاری اور دوسرے تھے تھارک خانپنڈاری یدی سنستاپک کی بات کری جائے ریاست جو ٹوک ریاست تھی اس کے سنستاپک تھے امیر خانپنڈاری نیکسٹ ریاست تھی ادائپور ادائپور کے جو مہرانہ تھے وہ تھے بھوپال سی بھوپال شنگ اور نیکسٹ ریاست تھی جائپور اور جائپور کے مہاراجہ تھے مہاراجہ مانسین دوتیے یعنی کی مہاراجہ مانسین دوتیے جو تھے وہ جائپور ریاست کے نریس تھی نیکسٹ ہے جیسل میر اور جیسل میر ریاست کے جو نریس تھے وہ تھے جبھار سینگ جبھار شنگ اور نیکسٹ ہے بیکانے بیکانے ریاست کے جو نوا سوری ساسک تھے یعنی کی ساردل سینگ ساردل سینگ ساردل سینگ اور جو دھپور ریاست کے ساردل سینگ ساردل سینگ اس کے ساسک کے مہاراو تیج سنگھ دھیان رہے الور ریاست کے مہاراو تیج سنگھ تھے اور سروعی ریاست کے مہاراو تیج سنگھ تھے کہنے کا مطلب انیس ریاستوں کے تتکالی ساسک تھے ان کے مہاراو ہوا کرتے تھے ان کے نام اس فرقار ہیں اس کے علاوہ تین ٹھکانے آتے ہیں تین ٹھکانوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تین ٹھکانے ہیں ٹھکانے نمبر ایک کسلگڑ کسلگڑ جو ٹھکانہ ہے اس کی بردماد استطی کہاں ہے بانسوڑا اس کا سمبند بانسوڑا جلیے سے ہیں اور نمبر دو نیمرانہ 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 جو ٹھکانہ ہے اس کا بردماد سمبند الور جلیے سے ہیں اور تیسرا ہے لاوہ لاوہ کا بردماد سمبند ٹھک جلیے سے ہے یاد رہے کہ لاوہ تتکالین سمیں یعنی کہ اس سمیں لاوہ جیپور میں آیا کرتا تھا کیونکہ جیپور ریاست کا ایک پارٹ تھا لیکن بردماد میں لاوہ کی جو پوزیشن ہے وہ کس میں آتی ہے ٹاک جلیے میں کہنے کا مطلب انیس ریاستیں ٹین ٹھکانے اور ایک کیندر ساسد پردیس ایک کیندر ساسد پردیس اور جو کیندر ساسد پردیس تھا وہ تھا اجمیر میرواڑا تو دوستو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ راجستان کے ایک ہی کرن کے سمیں انیس ریاستیں ٹین ٹھکانے اور ایک کیندر ساسد پردیس تھا اور تتکالین سمیں جلوں کی جو پوزیشن تھی وہ چھبیس تھی یعنی ٹینٹی سکس جلے ایک نمبر انیس سو چھپان تک تھے تو اس وقت جو ہمارے راجستان کا نرمان ہوا وہ سات چرنوں کے کرم بدھ بکاس کے دوارہ راجستان کا نرمان ہوا تھا جو کی اٹھارے مارچ انیس سو اٹھالیس سے لے کر ایک نمبر انیس سو چھپان تک چلا ان ریاستوں کے بارے میں یادی ہم بات کریں تو ریاستوں میں سب سے جو پرانی ریاست ہے وہ مانی جاتی ہے سب سے پرانی ریاست وہ مانی جاتی ہے میبار یعنی ماروان اس کا سمبند ادھے پر سے ہے اور سب سے بڑی جو ریاست مانی جاتی ہے وہ مانی جاتی ہے ماروان سب سے بڑی ریاست سب سے بڑی ریاست جو مانی جاتی ہے وہ مانی جاتی ہے ماروان اور جس کا سمبند کسی ہے جود پر سے اس کے علاوہ دوستو سب سے نمیم تم سب سے نمیم تم ریاست سب سے نمیم تم ریاست مانی جاتی ہے جھالا بار جھالا بار جو ریاست ہے اس کا جو نرمان کیا تھا اس کو انگریجوں کے دور مانی جاتی ہے اس لیے یہ کیا سب سے نمی مان جاتی ہے اور سب سے پرانی کی بات کریں تو میوار سب سے بڑی کی بات کریں تو ماروار اور سب سے نمیم تم ریاست کی بات کریں تو جھالا بار ریاست کا نام آتا ہے اس کے علاوہ جو چندرویر سنگ تھے چندرویر سنگ جو بانس وڑا ریاست کے تھے ساسک تھے کہاں کے بانس وڑا انہوں نے کہا تھا جب راست کا بلے ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک پنتی کہی تھی کی میں اپنے دیت وارنٹ پر ہستاک چند کی میں اپنے دیت وارنٹ پر ہستا کر رہا ہوں ان کے علاوہ ایک امپورٹنٹ پریشن بانتا ہے کی ایک ماتر جو مسلم ریاست تھی ایسے بھی پریشن آ جاتا ہے آپ کا کی ایک ماتر مسلم ریاست جب ایک ماتر مسلم ریاست کی بات آتی ہے تو آنسر آتا ہے آپ کا ٹو کیونکہ ٹو ایک ماتر مسلم ریاست تھی اس کے علاوہ جو ریاست تھی کہنے کا مطلب انیس ریاست اور تین ٹھکانے اور ایک کیندر ساسد پردیس ان تینوں سے مل کر راج ستھان کا ایک ہی کر ہوا جو کی 18 مارچ 1948 سے لے کر ایک نومبر 1956 تک مانا جاتا ہے اس کا جو سمیں سیما ہے وہ 18 مارچ 1948 سے لے کر ایک نومبر 1956 تک مانی جاتی ہے اس سمیاب عبدی میں راجستان کا پور تیر اگی کررڑ ہو گیا تھا یعنی کی ایک نومبر 1956 254 راجستان پوری طرح سے آگیا آج کی لیے بس اتنا ہی پھر ملتے نیکسٹ کلاس پہ ملتے